درگ جلی سہید پوری پردیش میں لگتار ہو رہی بارش کے چلتے ستھانی ندیوں کا جلستر بڑھ کر خطرے کے نشان سے اوپر بہرا ہے جس سے بار جیسی ستھی نیرمیت ہونے کے ساتھ ہی ندی کی آس پاس بسید شیطروں میں پسیل لوگوں کو سڈی آر ایف کی ٹیم دوارا سفلتہ پور وقت ریسکیو کر سرکشت ستھان پر پہنچایا جارہا ہے پردیش بھر میں ان دنوں لگتار ہو رہی بارش کے ساتھ ہی بڑے جلاشہیوں سے لگتار پانے چھوڑے جانے سے شہر کی ستھانی ندیوں کا بھی جلستر کافی بڑھ گیا ہے اسی کڑی میں درگ شیونات ندی کا پانی بھی اپنے خطرے کے نشان سے اوپر بہرا ہے جس کے چلتے ندی کنارے بسے گاؤں وہ آس پاس کے چھتروں میں بار جیسی ستھیتی نیرمیت ہو گئی ہے جس کے سرکشت کے درشتری کو دیکھتے ہوئے جلیہ پرشاسن دوارہ ایس ڈی آریف کی ٹیم دوارہ موقع پر بھیج کر لوگوں کو سکوشل ریسکیو کر سرکشت ستھانوں پر پہنچایا جارہا ہے اسی کڑی میں کوناری بھردہ گاؤں میں ایٹ بھٹے میں فسے تین لوگوں کو اور گرام ڈنڈے سرہ درگ میں راتری سے شیونات ندی کنارے سوخہ نالا میں بھٹا باڑی میں فسے پتی پتنی رمیش کمار اور رام پتی کے ساتھی چھے انی لوگوں کو سبزی باڑی میں فسے لوگوں کو درگ کی ایس ڈی آریف کی ٹیم دوارہ سکوشل ریسکیو کر نکالا گیا اور سرکشت ستھانوں پر پہنچایا گیا ساتھی ملی جانکاری کے انصار شیونات ندی میں موگرہ بیرہ سے لگ بھگ چھپن ہزار کیوں سے پانی چھوڑنے کے بعد گروہ وار کو ندی کا جلس تر کافی بڑھ رہا ہے پلگاؤں ایریا میں ندی درد پر رہنے والے لوگوں کے گھروں میں پانی بھرنے کے بعد قریب پیتالیس پریواروں کو سرکشت ستھانوں پر ٹھہرائے گیا ہے جہاں ندی کا نیرکشن کرنے پہنچے ویدائک ارنوورا نے پروہابیت لوگوں سے ملکات کر بھوجن آدی کی ویوستہ کے بارے میں جانکاریاں لی ساتھی پورا نے کلیکٹر سے سب ہی ضروری ویوستہیں سنیشت کرنے کہا ہے گرینڈیسین نیوز کے لیے درگسے نصیم فاروقی کی ریپورٹ